اسلام علیکم دوستو میں ہوں جیسے خانفیل اور آج میں آپ کو موبائل فون کی فوائد و نفصانات بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ موبائل فون کی فوائد و نفصانات سیکھیں گے موبائل فون کیا ہے؟ موبائل فون کو سلف فون بھی کہا جاتا ہے اور یہ جدید ٹکنالوجی کی مدد سے قیار کی جانے والی ایک ایسی الیکٹرانک دیوائیس ہوتی ہے جس کے ذریعے ٹیلی فون کا استعمال ازادانہ اور دورائے حرکت و سفر کسی بھی جگہ یعنی تار وغیرہ کے وغیر کیا جا سکتا ہے آج کل جو جدید موبائل فون تیار کی جا رہے ہیں ان میں نہ صرف یہ کہ موبائل فون اور انٹرنیٹ سے ربطہ برکی خات یعنی ایمیل وغیرہ کی سہولیات محسر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں تصاویر بیجنے اور موصول کرنے کے لیے بیغامی خدمت ویڈیو کارل، کیمرہ اور ویڈیو بنانے کی خصوصیات بھی موجود ہوتی ہے آج کل جسے دیکھو اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور وہ اس کی دنیا میں گم ہے ایسا لگتا ہے موبائل فون ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے اور ہماری عادتوں میں شامل ہے بہت سے لوگوں کے لیے کسی اللہ سے کم نہیں سوتے جاتے کاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ وہ شروع میں بھی موبائل فون کا استعمال اس قدر عام ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ موبائل فون استعمال نہیں کر رہے بلکہ موبائل فون آپ کو استعمال کر رہا ہے موبائل فون کے حصیٰ در حقیقت استلوار کی ہے جس کا جائے تو نہ جائے استعمال موبائل فون ہولڈر کے ذاتی اختیار میں ہے ابھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا درست اور مناسب استعمال کرے مگر آج بدقسمتی سے نوجوان نسل اس بارے میں غیر ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں موبائل فون کے فوائد نے انسانی زندگی میں بہت ساری مصبت تبدیلیں پیدا کر دی ہے اور یہ انسان کے لیے کئی سہولتوں کا باعث بنا ہے اکیس فی صدی نے سینس اور ٹکنالوجی کی ترقی کا جو عروج دیکھا ہے وہ شاید اس سے قبل کسی کے وہم و بمان میں بھی نہ ہو اس ترقی نے انسان کو بے شمار تحایب دیے ہے جن میں سے انتہائی اہم اور مفید تحفہ جو ہر خاص و عام کے لیے ایک سا مفید اور قابل استعمال ہے وہ موبائل فون ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیغام رسانی کا کام جہاں بہرے کبوتروں کے ذریعے لیت جاتا تھا پھر خط و کتابت کے ذریعے اور پھر ٹیلی فون کے ذریعے اب جدید دور میں موبائل نے جگہ لے لی موبائل کے فوائد کی طرف نظر ڈالے تو اس کے ذریعے ہم ایک دوسری کی خیریت گھر بیٹے حاصل کر لیتے ہیں اس کے علاوہ کہیں اسپطال میں ہو یا شاپنگ مال میں دفتر میں سکول کالج میں پکنگ وغیرہ میں اگر کوئی امرجنسی وغیرہ ہو تو فورا ہم کال یا میسیس کر کے بتا دیتے ہیں تاکہ گروال فکر مند نہ ہو موبائل فون کی وجہ سے بڑی آسانی ہو گئی ہے اگر اس موبائل فون کو دانشمندی سے استعمال کیا جائے تو یہ ہماری زندگی میں بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے اور ہماری زندگی میں کافی آسانیں پیدا کرتا ہے یہ ہمیں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ رابطے میں رکھتا ہے اس کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصہ سے رابط کیا جا سکتا ہے ایک دوسری کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے اور تحریری پیغام یا میسیج بھی بیجے جا سکتے ہیں موبائل فون ہمیں دنیا کی ہر طرح کی معلومات فرام کرنے کا بھی ذریعہ ہے موبائل فون کے ذریعے طلبائن سٹوڈنٹس اپنی پڑھائی میں کافی مدد حاصل کر سکتے ہیں اس کا صحیح استعمال سٹوڈنٹس کی تعلیم میں بہت مفید ثابت ہوگا موبائل فون کے ذریعے ہم پوری دنیا کی حالات سے بخابر رہ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہم پوری دنیا میں ہر طرح کی معلومات حاصل کرتے ہیں موبائل فون ایک تفریقہ بھی بہت اچھا ذریعہ ہے ویڈو گیمز اور موسیقی سے لطفاندوج ہوتے ہیں کیمرہ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پر روباری لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے کاروبار کو فروغ دینے اور اشیاء کی خرید فروغ کر سکتے ہیں دفتروں میں کام کرنے والے لوگ بھی اپنے معاملات میں آسانیہ پیدا کرتے ہیں غرض موبائل فون ہماری زندگی میں بہت اہم کردار آدھا کرتا ہے موبائل فون کا بے تہہتہ استعمال مجھر ہے موجودہ صدی کو ہم بجا توز بر کمپیوٹر کی صدی کے سکتے ہیں اس دوران کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور دیگر برکی آلات بہت تیزی سے ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں بے شک انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ نے ہماری زندگی میں آسانیہ پیدا کر دی ہے لیکن یہاں اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ضرور سے زیادہ اور بیجا استعمال نے ہمیں سست اور قاہر بنا دیا ہے بچوں کے لئے تو موبائل فون انتہائی خطرناک ہے کیونکہ ماہرین کے مطابق موبائل فون سے خید ہونے والی ریڈیائی شعائے اور لہرے بچوں کے دماغ پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے جس سے بچوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے زیادہ وقت برکی آلات استعمال کرنے والے بچے بتمیز، خودسر اور جاریت پسند ہو جاتے ہیں جبکہ کم استعمال کرنے والے بچے کم از کم ان بلائیوں سے قدر دور ہوتے ہیں موبائل فون کے نقصانات یعنی جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں اگر کسی چیز کا استعمال صحیح طرح نہ ہو تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نئی نسل نے اس چیز کا ناجائز استعمال شروع کر دیا ہے کچھ گنتہ پکیج اور رات بر فری کال نہ صرف اپنا اثر دالا ہے بلکہ اس کی وجہ سے بچے پڑھائی سے دور بے حیائی و برائی میں ملوس نظر آتے ہیں گھر والوں اور رشتاناتوں سے تعلق برائی نام ہی رہ گیا گھر میں ماں باپ اور بچوں میں فصلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ آج ماں باپ بچوں سے بات کرنا کو ترس گئے ہیں آپس کا پیار محبت ختم ہو گیا ایک دوسرے سے رابطہ نہیں گھر میں موجود ہو کر بھی غیر حاضر رہنا یعنی ایک الگ ہی دنیا میں مدن نظر آتے ہیں موبائل فون کے ناجائز استعمال سے جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کو رکنے کے لیے ہم سب کو اہم کردار ادا کرنا ہے موبائل کو ضرور اور فائدی کے لیے استعمال کرنا اچھا ہے تفریق کے لیے استعمال کرنا سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں دوسری ایجادات کی طرح اس کی بھی بہت سے نقصانات بھی ہے جن میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ والدین اثر اپنے بچوں کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے رات کو بہت دیر تک دوستوں سے پیغامات بیچتے رہتے ہیں یا فیسبوک یا انٹرنیٹ پر بیٹے رہتے ہیں اس سے بچوں کی تعلیم اور صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے رات کو دیر تک موبائل فون استعمال کرنے سے یا تو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی اور یا پھر اس کی وجہ سے سکول کاہلے سے چھٹے کرنا پڑتی ہے زیادہ استعمال نظر کمزوری کا باعث بنتی ہے سالت پر چلتے ہوئے پیدل افراد اور گھڑی یا موٹر سیکل چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال حادثات کی بڑی وجہ بن گیا ہے موبائل فون کے غلط استعمال سے بہت سے معاشرتی مسائل بھی جنم لیتے ہیں خلاصہ قلام یہ ہے کہ موبائل فون مغربی دنیا کی ایجاد ہے جو بے بہا فیدے کے ساتھ ساتھ تباہی و بربادی کا آلکار بھی ہے جو کہ بنی نو انسان کے لیے غزاب کی شکل اختیار کر گیا ہے آج خصوصاً مسلم برادری کا کوئی بھی فر ایسا نہیں جس کے ہاتھ میں ہی آلہ نہ ہو اس کا استعمال بڑے سے بڑے تازر سے لے کر بنگی تک کر رہا ہے لوگوں کی اکثریت اس سے وہ سارا کام جو سنما حالو لبو و غیرہ تک محدود تھے گھر بیٹے انجام دے رہے ہیں اور اپنی قیمتی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس کی غلط استعمال سے بچائے آمین امید ہے یہ ویڈو آپ کو پسند آئے ہوگی تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بل بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مجھ جائے تانس فر وچن اللہ حافظ